یہ کچھ کہنے کے بعد ان قرائش سے کہا گیا کہ فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَخُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجَبَالُ فَدُقَّةَ دَقَّةً وَاحِدَةً عام ترجمہ میں یہی بات ہے کہ جب سور پھوکا جائے گا اور یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں ہمیشہ قیامت کے لیے اٹھا رکھی جاتی ہے کہ وہاں ایک فرشتہ وہ پہلے ایک سور ہوتا ہے سینگ جیسی چیز بگل بجانے کے لیے اس زمانے میں یہ بگل تو نہیں ہوتے تھے سرناہ ہوتا تھا وہ لمبا سا سینگ تھا اس میں پھونکتے تھے تو اس سے آواز نکلتی تھی تو وہ کہتے یہ ہیں کہ قیامت میں جب مردے اٹھائے جائیں گے تو وہ فرشتہ اسرافیل جس کا نام ہے وہ پہلے وہ سرناہ یا وہ سور میں پھونکے گا آواز آئے گی ایک دفعہ آواز آئے گی تو وہ ایک دفعہ کی آواز پہ یہ نہیں اٹھیں گے پھر دوسری دفعہ جب وہ سور سے پھونکے گا تو پھر سب اٹھ کھڑے ہوں گے تو سور سے مراد وہ سرناہ لی جاتی ہے سور سے مراد یہ جو جنگ کے زمانے میں جو بگل بجایا جاتا ہے فوجوں کے اعلان کے لیے یہ اس کو بھی سور کہتے ہیں دوسری چیز یہ ہوگی اور تیسری چیز جو ہے یہ تو اس دنیا کی جو آپس میں جنگیں ہوتی تھیں جنگ کا بگل بجانا جسے کہتے ہیں یہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکیں گے اور اس کے تیسرے ایک معنی جو ہیں وہ جو مفہوم مجازی لیا جاتا ہے حقیقی لیا جاتا ہے یہ سور کا لفظ سورت کی جمع بھی ہے اور سورت کے معنی ہوتا ہے پیکر ایک ڈھانچہ جسے کہا جاتا ہے پیکروں میں پیکرِ بے جان جسے کہا جاتا ہے یہ نفقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے توانائی پیدا کرنا انسانی بچے کے لیے قرآن کریم نے یہی لفظ استعمال کی ہیں آدم کے لیے بھی تو اس کے معنی ہے ایک ایسا انقلاب جس میں مردہ قوموں میں اثرِ نوت طوانائی کی روح پھونکی جائے گی اب اگر وہ تاریخ کے شواہد کے زمن میں یہ بات آئے گی تو اس کا یہ مفہوم ہوگا اور قرآن نے مختلف مقامات پہ یہ کہا ہے قوموں کو کہا ہے مردہ قومیں اور یہ تو محاورہ ہے ہمارے ہاں بھی یہ مردہ اقوام یعنی وہ مردہ یہ نہیں کہ قبروں کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں زندگی کی توانائیوں سے محروم ہوتی ہے وہ قوم چلتی پھرتی تو ہے لیکن وہ محروم ہوتی ہے زندگی کی توانائیوں سے ان کو اثر نوت زندگی عطا کرنا یہ ہے اس کے لئے بھی تو یہاں یہ سور جو ہے وہ سورت جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں سورت کہتے ہیں اس کو سورت کی جمع یعنی بے جان پیکروں میں اثر نوت توانائی پھونکی جائے گی کیوں کہیے اب وہ ٹکراؤ ہے جس کے ذریعے سے یہ ایک نہایت قلیل سی تعداد والی کمزور سی بے بس سی بے قس سی مہاجر سی ایک جماعت اور اس کو اتنی توانائیاں عطا کی گئیں کہ وہ قیسر و قسرہ جیسی سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے سلطنتوں کی تباہی نہیں میں پھر ارز کر دوں قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ان کی تباہی کا باعث ان کا غلط نظام تھا اور غلط نظام تھا ملوکیت کا انسانوں کا انسانوں پر حکومت کرنا قرآن کی روح سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا نتیجہ سب سے بڑی تباہی ہے وہ کہتا ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے